اگر آپ دوستو غالب کمال اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہے آج میں ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے لگا ہوں جو کہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے کیونکہ ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں کرکٹ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مطلب ایسی سپورٹ ہے ایک ایسی ایسا جنون ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ہر کوئی جو ہے وہ کرکٹ میں دلچسپی رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کس کے ساتھ کھیل رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے مگر گزشتہ دنوں ہی ہمارے سامنے ایک ایسی چیز آئی جس میں ہم یہ دیکھنے پر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم آخرکار سوچتی کیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے تو پاکستان کے ایک جانے مانے لیگ سپینر ہیں جن کا نام ہے دانش کنیڑیا اور انہوں نے پاکستان کے لیے تقریبا جو ہیں وہ اکاسٹ ٹیسٹ میچ کھیلے اٹھارہ بانڈے انٹرنیشنلز کھیلے اور یہ پاکستان کے بیسٹ سپینرز میں ان کا شمار ہوتا ہے ان جیسا کوئی دوسرا سپینر چند ہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی طرح سے زبردست سپین بالنگ کی اور ان کا ریکارڈ جو ہے وہ خود ہی سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ کتنے مایاناز اور کتنے زبردست پلیئر تھے مگر کیونکہ یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے مذہبی طور پر یہ ہندو تھے تو شوئے بختر نے بیان دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ٹیم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ان سے نفرت کرتے تھے یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے تو یہ بیسیکلی پاکستان کی ٹیم کا ایک ایسا سیار اخت دکھاتی ہے جو کہ ہم لوگوں پر بلکل آیاں ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور پاکستانی ٹیم میں تبلیغی جماعت والے اور یہ جتنے بھی اسلامی اس طرح کے لوگ ہیں وہ وہ بڑی عرصے سے شامل ہو گئے اور انہوں نے پلیئرز کو کیپچر کر لیا سعید انور اس کے پہلے مطلب شکار تھے اور سعید انور نے بعد ازاں بہت سے دوسرے پلیئرز کو بھی لمبی لمبی داڑیاں رکھوا دی اور ان کی زیادہ توجہ کرکٹ کے بجائے نمازوں اور عمروں اور ان چیزوں پہ تھی وہ کرکٹ میں کارکردگی کرنے میں یقین نہیں رکھتے تھے سعید انور خود بھی ٹیم سے باہر ہو گئے بعد ازاں آنے والے جتنے بھی ٹیم کے ممبران تھے ٹیم ہمیں شاہ گراؤنوں میں نمازیں پڑھتی دکھائی دی اور کارکردگی گرتی سے گرتی چلی گئی اور آج یہ حال ہے کہ ٹیم میں آنے والے جتنے بھی پلیئرز ہیں تقریباً یہی نظر آتا ہے کہ سفارشی ہیں اور نالائک ہیں اور ان سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان نے کافی عرصے سے کوئی بھی ایسا پلیئر پروڈیوس نہیں کیا جس کو یہ کہا جا سکے کہ وہ وائل کلاس پلیئر ہے باولرز ہمارے پاس نکلتے رہتے ہیں مگر بیٹسمن کے معاملے میں تو ہم بالکل برے حالات سے گزر رہے ہیں آج کل بابر آزم کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں مگر ان کے علاوہ ہمیں کوئی بھی ایسا کوئی نظر نہیں آتا اس کے بعد بات آ جاتی ہے محمد یوسف کی محمد یوسف جو تھے وہ مذہبن کرسچن تھے مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے بہت ہی گریب مسیحی فیملی سے تعلق رکھتے تھے وہ اور ان کو بھی ٹیم میں وہ اس بات انہوں نے ابھی یہ بیان دیا ہے کہ انہیں ٹیم میں جو ہے انہیں کبھی مذہبی نفرت کا سامنا نہیں ہوا مگر میں خود اس بات کو جانتا ہوں کہ پاکستان میں لاہور میں ایک میچ کھیلا جا رہا تھا اور جب محمد یوسف بیٹنگ کے لیے پچھ پر تشریف لائے تو پاکستان کی اپنی عوام جو ہے وہ چوڑا چوڑا کے نارے لگا رہی تھی اور پاکستان و ہندوستان میں رہنے والے لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں چوڑا کس کو کہتے ہیں اور کیونکہ پاکستان کی جو مسیحی کمیونٹی ہے اس کی زیادہ تر دادات جو ہے وہ لوگ کاسٹ ہندوست سے آتی ہے تو یہاں پہ یہ بھی یہ اس طرح کے نارے بھی محمد یوسف کو فیس کرنے پڑے اور ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ٹیم میں بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا اگر گراؤن میں لوگ اس طرح سے نارے لگا رہے ہیں حالانکہ محمد یوسف جو ہے پاکستان کے بہت ہی زبردست بیٹسمن مانے جاتے ہیں اور ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا رہا ہے مگر یہ ہی نہیں پشلے دنوں آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹیم سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کا نسبل ان کرکٹ ہونا چاہیے جن کا مقصد کرکٹ ہونا چاہیے it should be their sole goal or sole motto that they should be only playing cricket and they should not indulge in other things تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں پشلے دنوں جب ایک نیدرلینڈ کے ایک سیاستدان نے حضرت محمد کے خاکے بنانے کا کانٹیسٹ شروع کرنے کی دھمکی دی جو کہ بعد میں اس نے نہیں کیا تو پاکستان کے ایک پلئر جن کا نام ہے خالد لطیف جو کہ راشد لطیف کے رشتہ دار ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی اس شخص کو قتل کرے گا میں اسے دس لاکھ روپے کا انام دوں گا اور اسی طرح کی کچھ اور باتیں اور بیان بازی بھی ہمیں دیکھنے کے میں سامنے آئی اور ہمیں نظر آیا کہ یہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ کرکٹ ٹیم میں کھیل رہے ہیں یہ ایک سپرسٹار ہیں اور یہ دوسرے ملکوں میں جا کے لیگز بھی کھیلتے ہیں اور ان کا انٹرنیشنل ایکسپوزر بھی ہے اور سب کچھ ہے مگر پھر بھی یہ اتنی گھٹیا اور اتنی شدت پسندانہ باتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شاہدہ فریدی نے جب ان سے پاکستان کی وومنز کرکٹ ٹیم کے بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ انہیں گھر میں ہانڈی روٹی کرنی چاہیے انہیں کرکٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب اس طرح کے جاہل لوگ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں بیٹھے ہیں اور ایک بات ہے یہ ہی نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کا کام صرف کرکٹ کھیلنا ہے جس انسان کا ویجن ہوگا وہ ہی اپنے براڈر ویجن کو استعمال کرتے ہوئے سپورٹ میں بھی ترقی کرے گا دوسرا انسان نہیں کر سکتا آج یہ سپورٹ کتنی آگے پہنچ چکی ہے آج جتنے بھی ہمارے سپورٹسمن کسی بھی ملک کے جو سپورٹسمن ہوتے ہیں they are basically ambassadors of that country مگر ہم لوگ کیسے ambassadors produce کر رہے ہیں they dead foot کی داڑھیاں رکھ لیتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور جا کے ان کی صرف اور صرف توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ جی ہم نمازیں پڑھیں اور اگر میچ ہار گئے تو جی اللہ کی مرضی تھی اگر جیت گئے تو وہ بھی اللہ کا شکری کرتے رہتے ہیں خود میند کرتے نہیں ہیں بنگلہ دیش اور سری لنکا اور مطلب اس طرح کی ٹیم ہیں جس وقت جو ٹیم کمزور رہے گو کہ سری لنکا کی ٹیم بہت اچھی ہے اور بنگلہ دیش کی ٹیم بھی آج کل بہت زبردست ہے بلکہ میں کہتا ہوں پاکستان سے بہتر وہ ہیں تو جب یہ جیتتے ہیں تو تب یہ ماشاءاللہ اور اللہ کا شکر ہے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کر لیتے ہیں اور جب ہار جاتے ہیں تو تب بھی یہ نماز پڑھ کے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی اور بس روزریاں اور تصمیہں یہ اسی لئے پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اگلے میچ میں اچھا سکور کرے دے اور یہ محنت کرتے نہیں اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو بنیادی تباہی ہے بلکہ پاکستانی معاشرے میں آج نوجوانوں کی بھی ایک زبردست قسم کی تباہی جو ہے مولانا تارک جمیل کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کو ایک اس طرح کے اس طرح کے بنائن قسم کے اور اس طرح کے لوگ بنا رہا ہے جو کہ صرف یہی سوچتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی نعمت ہی ہے اور اللہ کی رحمت ہی ہے اس کے علاوہ آپ نے خود کچھ نہیں کرنا اور یہی ہمیں پاکستانی ٹیم میں ایک بہت لمبے عرصے سے نظر آ رہا ہے ایک وقت تھا جب عمران خان اور گو کے عمران خان بھی آج کل تسبیح پڑتے نظر آتے ہیں اور پیرنی سے شادی کر لی ہے مگر دوسری طرف ہمیں وسیع مکرم وکار یونس شوہ بختر نظر آتے تھے جو کہ جو کہ سوپر سٹار مانے جاتے تھے اور انہیں صرف پاکستان ہی میں نہیں ہندوستان میں بھی بلکہ پوری دنیا میں ان کی عزت آج بھی ویسی کی ویسی ہے مگر دوسری طرف سعی دنور جیسے ٹاپ سکورر بھی ہیں جن جو آج گم ہو چکے ہیں جن کا ریکارڈ تو موجود ہے مگر کرکٹ کے لیے مزید ان کی کوئی خدمات ہمیں نظر نہیں آ رہی تو بات یہ ہے کہ سپورٹس are just سپورٹس پاکستان میں ایک ایسا بھی نظریہ ہے مولوی آج یہ بھی کہتے ہیں کہ کرکٹ جو ہے وہ کافروں کا کافروں کا کھیل ہے اور ہمیں اس کو کھیلنے کی ضرورت نہیں کرکٹ ایون کہ کرکٹ کے خلاف مولوی فتوے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے کرکٹر ہیں یہ ایسے مولویوں سے متاسس ضرور ہیں تو جب یہ کرکٹ کھیلتے ہیں یہ نمازیں اس لیے پوری کرتے رہتے ہیں کہ یہ کرکٹ کو بیسیکلی یہ کرکٹ کو بھی ایک گناہ سمجھتے ہیں چلیں ہمارے سنگرز جنید جمشید جیسے اور علیہ حیدر جیسے تو ضرور گانے بجانے کو گناہ سمجھتے تھے اور سمجھ دے تھے کہ میوزک اسلام میں حرام ہے مگر ہمارے سپورٹس مین بھی یہی سوچ رکھتے ہیں اور یہ کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو ان کی کمائی ہے وہ حلال کی کمائی نہیں ہے اور میں جانتا ہوں اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ایک سپورٹس مین جو ہوتا ہے وہ وہ کسی بھی کنٹری کی یوتھ کے لیے ایک رول مارڈل ہوتا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کی ویسے کرکٹ تباہ ہوئی کرکٹ آج پاکستان کے میدانوں میں اس طرح سے کھیلی نہیں جاتی جس طرح سے آج سے بیس پندرہ بیس سال پہلے کھیلی جاتی تھی اور پاکستان کے نوجوان یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس اس سپورٹ کی کیا اہمیت ہے اور کیا ہے اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اپنے دوستوں سے بھی اور میری یہی تمنا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ پھلتی پھولتی رہے کیونکہ اس ملک میں لوگوں کے پاس کوئی دوسری انٹرٹینمنٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر وہ امید لگا سکیں صرف اگر یہ کرکٹ ٹیم ہی جیت جاتی ہے تو لوگوں کے چہروں پر جو ہے مسکراہت آ جاتی ہے اور میں ہمیشہ سے پاکستانی کرکٹ کو سپورٹ کرتا ہوں اور میں ہر اس آدمی سے یہی توقع کرتا ہوں جس کو ہمارے ملک سے کوئی محبت ہے کوئی لگاؤ ہے کہ وہ پاکستانی کرکٹ کو سپورٹ کرے اور یہ بات آہستہ آہستہ منظر عام پر آنی چاہیے کہ حد سے زیادہ اسلامی تبلیغ اور یہ اسلامی شدت پسندی نے ہماری کرکٹ ٹیم کو بھی تباہ کیا ہے اور اس کا صدے باب ہونا چاہیے پلئیئرز یہ ملک اس کی بھی ضرورت ہے جب سیکلر پلئیئرز اس ٹیم میں کھیل رہے تھے تو یہ ٹیم بہت اچھا کھیلتی تھی جب مولویوں کا اس پہ راج ہوا تب سے اس کی کارکردگی اور اس کی پرفارمنس گرتی گئی تو یہی میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو امید ہے آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو میری بات نے پسند آئی ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ چاہیں تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو غالب کمال کو اجازت دیجئے آدھ آپ